اچھا فرینڈز میں ابھی ابھی یونیورسٹی سے فری ہوں فرینڈز یہ ہماری کوسار یونیورسٹی کا جکہ گلی کیمپس ہے یعنی کہ یہ جکہ گلی اور مار روڈ کو جو روڈ کنیکٹ کر رہی ہے نا اسی مین روڈ پہ آتی ہے اچھا فرینڈز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کل ہماری اوفیشل ورسپ گروپ میں ایوننگ میں کوئی ڈسکیشنز وغیرہ ہو رہی تھی آپس میں بات جت ہم جو تمام سیملی میمبرز ہیں وہ آپس میں بات جت کر رہے تھے کافی ہماری گب سپ ہوئی اتنے میں کینیڈا سے ایک انکل تھے وہ مجھ سے چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ کوئی مری میں فلیڈ یا گر وغیرہ دیکھ کے دونا سو ہمارے ساتھ ایسا اتفاق ہوئے کہ بھائی میرے ساتھ بیٹھیں ان کے پاس مری میں کوئی فلیڈ ہے انہوں نے مجھے کا کوئی گاگ دو تو آج پھر ہم چل رہے ہیں اسی فلیڈ پہ وہ دیکھتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں یہ اتفاق ہوئے ہمارے ساتھ یعنی کہ رات کو انکل نے کہا اور ابھی فلیڈ مل ہوئے گیا چلیں آپ کو بھی اسلام علیکم to all of you فرینڈز ویلکم to your own channel only for you اچھا فرینڈز رات کو ہمارے کوئی انکل تھے کینیڈا میں وہ ہمارے اوفیشل گروپ میں کچھ ہماری ڈسکشنز چال رہی تھی تو انہیں کی رات کو مجھے کال آئی وہ یہاں پہ کچھ جگہ یا فلیڈ چاہ رہے تھے سو بھی یونیورسٹی سے واپسی پہ ایک بھائی مجھے ملے میرے کلاس میٹس ہی ہیں انہوں نے مجھے ایک فلیڈ کے بارے میں بتایا یہ وہ فلیڈ ہے تو اس پہ میں چاہ رہا ہوں آج شوٹنگ کرلوں اگر ان کو پسند آیا تو یہ ان کو رکھوا دیں گے یہ سامنے اس کا ٹیرس سے ویو ہے پارکنگ ویرہ نیچے ہے میں آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ سیسل کی طرف سے آ رہی ہے یعنی کہ سیسل اپارٹمنٹ جو آپ جانتے ہوں گے کافی لوگ جو مری آتے رہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ویو بڑا خوبصورت ہے یہ جی پیو سے تقریباً پانچ منٹ کی مسافت پہ ہے پانچ منٹ میں جی پیو سے بندہ یہاں پہ پہنچ جائے گا پیدل اور یہ فلیڈ ہے آپ فلیڈ وغیرہ دیکھ لیں گیس وغیرہ ادھر پائپ لائن تو بچھی ہی ہے لیکن میٹر وغیرہ بھی نہیں لگا یعنی کہ جو خریدے کا وہ آ کے لگا سکتا ہے لیکن رہنے کے لیے بھی یہ اویلیبل ہے رنٹ پہ یہ پارکنگ وغیرہ ہے نیچے رنٹ پہ بھی یہ اویلیبل ہے میں اس کا جو اگر خود خرید رہے ہیں تو پھر اس کا میں جو کتنے لیکس میں ویلیو ہوگی وہ میں پوچھ کے پھر آپ کو بتاؤں گا یہ اس کا ساتھ ایک واشروم ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک کمرہ ہے لائٹس ہو جارے چل رہے ہیں آپ نے اوپ نہیں کی تھی ابھی چلائی ہے نہیں چل رہی ہے یہ چھوٹا سا کمرہ ہے یہ فلائٹ ٹائپ گھر بنا ہوئے اور یہ دوسرا کمرہ ساتھ میں اور یہ ایک واشروم ہے یہ ویسے 40 لائک مانگ رہے ہیں لیکن پھر بھی میں کنفرم کر کے بتاؤں گا اس فلائٹ کا اور اگر رینٹ کی بات کریں پر ڈے کا تو وہ تو آج کل کافی کام ہے ون تھاؤزنڈ پر ڈے بھی جو ہے وہ آج کل آپ کو پتہ ہے مری میں روم مل جاتا ہے یہ مار روڈ سے تقریباً پانچ منٹ کی مسافت پہ ہے اور گاڑی بھی بالکل آ سکتی ہے یہی چھوٹا سا فلائٹ ریویو کرنا تھا آپ کا جی پیو چوک میں آیا ہے آج کا ویلوگ چل کے کانٹینیو بھی کرتے ہیں اچھا فرینڈز اب ہم جی پیو چوک میں پہنچ چکے ہیں یہ یہاں کے خوبصورت مناظر ہیں اور یہ جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ فلائٹ شیئر کیا یہ اصل میں بیچنا بھی چاہ رہے ہیں اور رینٹ پہ بھی دیتے ہیں آپ کو پتہ ان کے پاس ہے تو ظاہری بات ہے فری پڑا ہے تو رینٹ پہ بھی دیں گے ڈے کے حساب سے بھی دیں گے اور منت کے حساب سے بھی دیں گے سو جیسے کوئی آئے گا کر لیں گے اچھا فرینڈز میں کافی دنوں سے ایسے کوئی ویڈیو کوئی ہوتیل کوئی فلائٹ وغیرہ نہیں ریویو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مصروفیات ہی اتنی زیادہ ہوتی ہیں اور آج یہ بس بھائی آ رہے تھے رستے میں میرے ساتھ بائیک پہ یہ یونیورسٹی سے فری ہو کے ہم اگٹھے ہی آ رہے تھے تو بھائی نے کہا ایسے ہمارے پاس یار ایک فلائٹ ہے تو میں نے کہا چلیں رات کو وہ کینیڈے سے بھی ایک بھائی مجھے اسی کے ریلیٹڈ کال کر رہے تھے اور اس سے پہلے کافی زاری سسٹر جو ہماری یوٹیوب فیملی میں سے انہوں نے بھی مجھ سے ڈسکس کیا کہ ہمیں مری کے اندر رہنے کے لیے کوئی اچھی سی جگہ چاہیے سو یہ بالکل مار روڈ سے یعنی کہ جی پیو سے پانچ منٹ کی پیدل مسافت ہے اور آپ کو جیسے کے پہلے بھی بتایا کہ سیسل سے جو ہے وہ گاڑی بھی آ سکتی ہے سیسل سے گاڑی بلکل نیچے بڑی پارکنگ آپ دیکھ سکتے تھے اس کے اپنی پارکنگ بھی ہے وہاں پہ پارکنگ میں گاڑی آ کے رکھ بھی سکتی ہے سو فرینڈز ریجسٹری انتقال کے یہ کہہ رہے تھے سارے معاملات کلیر ہیں اگر یہ جگہ ہوتی تو جگہ تو میں نے خود لینی تھی لیکن یہ فلیڈ فلیڈ مجھے نہیں چاہیے تو اس کے علاوہ مری کا ویدر آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی خوبصورت قسم کا ویدر ہے تھنڈا سا ویدر ہے سردی جو ہے وہ مری میں کمپلیٹلی سٹارٹ ہو چکی ہے میری جو زیادہ تر آڈینس ہے وہ ایک گرم علاقے سے رہنے والی ہے مجھے پتہ ہے اس بارے میں سو آپ لوگوں کو تو عجیب سلاغر ہوگا کہ اتنی سردی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اتنی سردی ہوگی ہے مری میں کہ آج میرے آج جو تینہ صبح یونیوستی جاتے بلکل تھنڈے ہو چکے تھے بائک پہ میں گیا ہوں تو ان کو پھر میں گرم کرنے کی کوشش بائک کے انجن سے ہی کر رہا تھا اتنی تھنڈ ہو چکی ہے مری کے اندر تو بس اب سنو فال کا انتظار ہے جیسے سنو فال ہتی ہے تو پھر سے ہمیں خوشیاں دیکھنے کو ملیں گے پھر سے زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ ہمیں مری کے اندر دیکھنے کو ملیں گے سو فرنڈ میں چاہتا ہوں ہمارے ویلوگ اتنے لمبے نہ ہوں شارٹ ہوں اس میں انفرمیشن سے بڑے ہوں انفرمیشن ہو تاکہ ٹورسٹ یہاں پہ آئیں تو وہ اچھے سے گائیڈ گائیڈنس ان کو ہم نے فرام کی ہوں وہ یہاں سے نراز ہو کے نہ جائیں بائکارٹ کر کے نہ جائیں بس ہمارا یہ مقصد ہے ہماری اتنی بڑی بڑی کوئی ویڈیوز نہیں ہوتی سو آج کی ویڈیو کو بھی میں یہیں پہ انڈ کرنا چاہوں گا امید ہے آج کا ویلوگ آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں سو تھانکیو فرنڈز